السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین ایم ٹی کے چینل پر آپ سب کا خیر مقدم ہے دارلوم دیوبند میں ہر کسی کا داخلہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے جو لوگ جو طلبہ داخلہ لینا چاہتے ہیں ان کے لئے پہلے سے اعلان جاری کیا جاتا ہے جو اس سال شوال مکرم سے پہلے پہلے دارلوم کا اعلان جاری کیا گیا ہے آئیے ہم آپ سب کے سامنے دارلوم دیوبند کا اعلان جو جدید طلبہ کے لئے آیا ہے پیش کرتے ہیں جدید طلبہ کے لئے ضروری اعلان بابت تعلیمی سال 1443 اور 44 ہجری حسب تجویز مجلسے تعلیمی انشاءاللہ تعالی تعلیمی سال 1443 اور 44 ہجری کے لئے جدید طلبہ کا داخلہ لیا جائے گا داخلہ کے لئے آنے والے جدید طلبہ مندرجہ زیر ہدایات کے مطابق دارلوم دیوبند کا سفر کریں نمبر ایک جدید طلبہ امتحان داخلہ کے لئے رمضان مبارک میں دارلوم کا سفر نہ کریں بلکہ اپنے مقام پر رہ کر امتحان کی تیاری مکمل کریں نمبر دو امتحان داخلہ حسب سابق سات شوال المکرم 1443 ہجری بمطابق نو مئی دو ہزار بائیس بروز پیر شروع ہوگا نمبر تین فارسی برائے اول عربی تاسوم برائے چہرم عربی کے لئے درخواست داخلہ کی تقسیم دو شوال المکرم 1443 ہجری بمطابق چار مئی دو ہزار بائیس بروز بودھ سے پانچ شوال المکرم 1443 ہجری بمطابق سات مئی دو ہزار بائیس بروز سنیچر تک ہوگی چہرم برائے پنچ عربی تحفتم برائے دور حدیث شریف کے لئے درخواست داخلہ کی تقسیم دو شوال المکرم 1443 ہجری بمطابق چار مئی بروز بودھ سے چھ شوال المکرم 1443 ہجری بمطابق آٹھ مئی دو ہزار بائیس اتوار تک ہوگی حضرت مفتی ابو القاسم نعمانی محتمیم دارلوم دیوبن حفظ اللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بمطابق آٹھ موسیقی